دکٹر صاحب ہم ساتھے کور کولر لائن برے ہیں ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں میں سمیرہ بات کر رہی ہوں کراتی سے جی سمیرہ کیا دکٹر صاحب کا پروگرام جو ہے وہ بہت دلچسپی سے دیکھتی ہوں کیونکہ ان کی باتوں سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے میرا ایک مسئلہ تھا جو میں دکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں اگر یہ بتائیں تو ان کی بہت مہربانی ہوگی مجھے لگتا ہے کہ میرا جیسے میموری بہت ویک ہے میں بول جاتی ہوں چیزیں رکھ کے بول جاتی ہوں یا کوئی بھی بات ہو تو اس کو بول جاتی ہوں سبھی مجھے لگتا ہے کہ میرے جو بچے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کیا یہ موروسی ہوتا ہے یا اس کا کوئی حل ہے اب دکٹر صاحب بتائیں سمیرہ آپ زرہ ایک منٹ ہمارے ساتھ لائن پر رہی ہے جی دکٹر صاحب آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے ان سے جو انہوں نے اپنا پرابلم شیئر کیا ہمارے ساتھ جی نہیں ٹھیک ہے میں میں اس کا ہی علاج بتاؤں گا جی سمیرہ آپ نے جو ابھی ہمارے ساتھ پرابلم شیئر کیا ہے اس کا آپ کو دکٹر صاحب مضمت صاحب جواب دیں گے آپ اپنے ٹیلی ویجن سیٹ کی قریب رہیے پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ ہے اللہ حافظ میموری کا جو ہے بہت بہت مسئلہ ہے لوگوں کو میموری کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر کیونکہ بچوں پہ اتنا ہم بہت جار رہے ہوتا ہے کہ آپ میموری آپ کے سٹرانگ ہو جائیں یا میموری آپ کے ویک ہے اور واقعی جب انسان اپنے آپ کو یہ سجیشن دیتا ہے کہ میرے میموری ویک ہے تو حقیقت میں ویک ہوئی جاتا ہے اس کا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کی جو آپ کا کام ہے اس کو سارے کے سارے رات کو سونے سے پہلے ایک بار اس کا تصور کریں کہ آپ نے دن میں کیا 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 ابھی تک تو میموری خود بہ خود سٹرانگ ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کا اگر ہے بچوں کو ایسا کسی سنائیں جیسے صبح مقصد ایک بچہ تھا پھر صبح اٹھتا پھر یو یو جو دن میں انہیں نے کیے ہو جتنا بھی کچھ کے وہ سارا یاد دلا اس کسی میں دیپینڈ کرتا ہے مہارت پہ ایک والدائن کہ والدائن آپ نے بچوں کے ساتھ کیسے بیہیوئر کرے بچوں میں جو والدائن کے الفاظ ہے وہی انرجی بن جاتا ہے وہی بن جاتا ہے جو والدائن جس کو بتاتا ہے جس کو صلوق کرتا ہے تو بچوں کو یہ نہ کہیں کہ آپ کی میموری ویک ہے یا اس طرح کی ہے اگر آپ کے پاس سمدہ ہیلنگ انرجی یا کوئی اس طرح کی چیزیں تو آپ انرجی دے دے خود بخود ہائی ہو جاتا ہے نہیں تو آپ کسی کہانیاں سنائیں اور اس کے جو دن میں جو اس پہ گزرا ہے وہی چیز اس کسی میں بیان کرے تاکہ اس کو دن سارا یاد آجیں ریکال اس کو کر رہے ہیں جی میموری خود بخود اس کے سٹرونگ ہوتے چاہیں صحیح اچھا انگر ایک سوال یہ بھی تھا کہ جیسے انہوں نے سمیرہ نے خود یہ کہا کہ بھول جاتی ہیں چیزیں رکھے بھول جاتی ہیں یاد نہیں رہتا تو یہی چیز بچوں میں بھی آگئی ہے تو کیا یہ موروسی ہوتی ہے اصل میں گھر میں جب ایک الفاظ استعمال کرتا ہے میرے میموری ویک ہے کچھ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کے سامنے اپنے آپ کو بہت اوئی مار گئے اوئی ہی ہوا اوئی ہی ہوا اوئی میرے تو میموری بہت ویک ہے میں تو وہ ہوں میں تو بہت ویک ہوں تو وہ بچوں میں بھی آ جاتا ہے بچی بھی ایسے سوچتا ہے کبھی کبھی وہ بھی کہتا ہے آہ دارت ہو گئے آہ یہ ہو گئے اوہ میں تو بہت تک کی بچے بھی وہ الفاظ سیکھ لیتے ہیں اور وہ اپنے آپ پہ سوار کر دیتے ہیں اور بالخصوص اگر والدائن کے درمیان بچوں کے سامنے لڑائیاں ہوتی ہیں تو بچے وہی لڑا کو بن جاتا ہے اور وہی مایوس لوگ بن جاتے ہیں ہماری ہاں جو موویز جو دکھائے دے رہے ہوتے ہیں جو ڈرامے ہیں اس میں زیادہ رونا ہوتا ہے رونا دونا ہوتا ہے جی جی ہماری معاشرہ میں سب سے زیادہ جو ہے پرابلم میہ بیوی کے درمیان گلے شکویں ہوتی ہیں صحیح اس کی وجہ سے طلاق ہوتی ہیں اس کی وجہ سے زندگی اردگیت کا خراب ہو جاتا ہے وہ ڈرامے دیکھ کرنا جب ایک عورت دیکھتی ہیں کہ اوہ اس ڈرامے میں کتنا پیار کرتا ہے ہزبنڈ وائف سے اور میرا تو ایسا ہی ہے خیال آگئی ہے تو بس وہ گلہ ذہن میں آگیا جب وہ دیکھتے ہیں بار بار دیکھتے ہیں تو وہ وہ پھر action میں آ جاتا ہے جب میں دیکھتے ہیں اوہو یا کتنے اچھی بیوی ہے کتنا کیا ہیں کس طرح کی ہیں اور یہ اس طرح کے تو وہ پھر اسے action میں آ جاتا ہے یا بیوی میری سے تو پیار ہی نہیں کرتے ہیں اس طرح کی بچوں پہ بھی یہ اثرات آ جاتا ہے اور بلخصوص یہ زیادہ ڈرامے ایسے ہی ہمارے ہوتا ہے اور انہیں دونے کا ہوتا ہے کوئی بھی اینڈین کوئی بھی زیادہ انڈین ڈرامے لوگ دیکھتے ہے زیادہ انڈین مویز دیکھتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مرد بھی رو رہے ہیں عورت بھی رو رہے ہیں کوئی ایسے سٹرانگ والی بات کبھی ہوتے نہیں اس لئے لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی سائیکی یہ ہیں کہ وہ رونا دونا اسے پسند تاکہ وہ روئیں تو سمیر فانل یہ ہمیں ہے کیونکہ جب آپ کے ساتھ ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں وقت اتنا تیزی سے گزرتا ہے کہ پروگرام کے ختم ہونے کا وقت بھی اب تقریباً قریب ہے تو سمیرہ کو فائنلی کیا جواب دیں گے کیونکہ ہمیں ایک کالر پر شامل کر کے بھی کرنا ہے وہ بھی کافی دیر سے ہولڈ پر ہیں جے ہولڈ پر ہے ہم شامل کرتے ہیں اور سمیرہ نے ہماری گفتو کو سن لی ہوگی اور اس سے ان کو اندازہ ہوگی ہوگا کہ سمیرہ آپ نے ہمیں کال کیا تھا اور آپ نے میموری لوکس کی حوالے سے جو بات چیت کی تھی تو سمدہ ہیلنگ اینرڈی کے تھو اس جو بھولنے کی عادت ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اور جو بچے بھی اگر آپ نے کہا تھا کہ اسی طرح سے ہیں تو ان کی بھی عادت ختم ہو سکتی ہے اور پلیز یہ ان کے کہہ دیں کہ یہ آزمائیں اگر یہ آہ اس سے بہتر نہیں ہوئے تو وہ بہت سی ٹیکنیکس ہے جو دا پاور آف مائنڈ ان بوڈی لینگویجز کے حساب سے میں بتاؤں گا پی ایم بی ایل جی جی پاور آف مائنڈ ان بوڈی لینگویجز کی حساب سے تو یہی ہے اور باقی جو ہے میموری کو سٹرانگ کرنے کے غذا بھی ہوتی ہے کچھ غذایں اچھی غذایں ایسے جو آہ جو پھلے دار جو چیزیں ہیں آپ بولیں جس طرح بادام شادہوں کو اس طرح کی چیزیں آپ لے سکتے لیکن یہ ہے کہ آہ یہ جو بہترین طریقہ یہ نفسیاتی ہے یہ اسی طرح ٹھیک ہو سکتا ہے جو میں نے بتایا باقی اور بہت سی ٹیکنیک سے جو کہ پی ایم بی ایل میں ہیں صحیح جی سمیرہ آپ نے سنا آپ براہ راست آہ ڈاکٹر سرمان نصافر سے بات بھی کر سکتے ہیں آہ فون کر کے ان نمبر پر جو آپ کو ٹیلیویزن کی سکرین پر آہ وقفے وقفے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ان کالر سے میں بہت معذرت کرنا چاہوں گا جو اس پر بھی لائن پر ہیں کیونکہ ہمارا پرگیم کے وقت تب تقریباً اختتام کی طرف ہے ناظر میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو لیکچر جو فری لیکچر آہ جو سب دے رہے ہوتے ہیں اپنے آہ انسٹیٹوٹ میں جی فری لیکچر ہوتے ہیں اس میں ہم بیٹھ کے بہت سے کچھ سیکھتے ہیں اور پھر میں لوگوں کی مسائل کا حل کرتا ہوں فری وہ لوگ لکھتے ہیں سوال لیاتے ہیں سوال کا میں پھر اس کا جواب دے دیتا ہوں کوئی پرابرم لکھتا ہے کہ مجھے یہ پرابرم ہے کوئی کہتا ہے مجھے یہ پرابرم ہے پھر میں سامنے بیٹھا ہوں سامنے بیٹھا ہوں اور ان کا جواب دے دیتا ہوں اس کا حل بتاتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے اور ایسے ایسے لوگوں کے زندگی میں ایسی چینج آتے ہیں وہ ایک ہی لیکچر میں اٹینڈ کرنے میں لوگ اپنے آپ کو بالکل ٹوٹری طور پر چینج محسوس کرتے ہیں جی میں پھر آپ سے ہی گزارے شکمت ناظرین کے آپ وہ لیکچر ضرور اٹینڈ کیجئے اور ڈک صاحب ہماری پروگرام کے وقت اب اپنی اختلام کو پہنچا آپ تشریف داتے ہیں ہماری ٹرائنگ ٹروم میں ہمارے ناظرین کو بہت سے ایسی باتیں بتاتے ہیں جو ان کے لیے یقیناً بہت ان کو فائدہ پہنچتا ہوگا ایک بار پھر شکریہ آپ کی یہاں آنے کا آپ کی شکریہ اور سب کی شکریہ ناظرین کے شکریہ کی ناظرین ہماری پروگرام اگر وقت اب ختم ہوا اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ